اسلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم فلو چارٹ کی مدد سے آپ کو ہندوستان کے آبی ذرائع کے بارے میں معلومات فرہم کریں گے میں سمینہ فرزانہ گورنمنٹ جونئر کولیج سیڈم زلہ گلبرگا اس چارٹ کی تیاری میں میرا ساتھ دیا ہے ایم رکسانہ جو غالب ہائی سکول کنٹولمنٹ بلاری سے تعلق رکھتی ہیں ہندوستان کے آبی ذرائع ندیاں ہی ہمارے آبی ذرائع ہیں تو ہم ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے سندھ شمالی ہند کی ندی ہے جو کائلاش طبت پہاڑیوں سے نکلتی ہے اور اس کی لمبائی ہے دو ہزار آٹھ سو ستیانو کلومیٹر اور یہ بحر عرب میں جا کر ملتی ہے اور اس کی مامین ندیاں ہیں جھیلم چناب راوی طلبہ آپ نے یہاں پر منبا اور دہانہ کر کے دو الفاظ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ بازن میں رکھنی چاہیے کہ منبا کہتے ہیں جہاں سے ندی نکلتی ہے اور دہانہ کہتے ہیں اس علاقے کو یا اس مقام کو جہاں پر ندی جا کر سمندر میں ملتی ہے مامین ندیاں یعنی چھوٹی چھوٹی ندیاں جو آ کر بڑی ندی میں ملتی ہیں ہاں تو اس طرح گنگا ندی شمالی ہن کی سب سے بڑی ندی مانی جاتی ہے اس کا منبا ہے گنگوتری گلیشیر میں اور اس کی لمبائی ہے یعنی یہ کتنے کلومیٹر بہتی ہے دو ہزار پانچ سو پچیس کلومیٹر اور اس کا دہانہ پائے جاتا ہے خلیج بنگال میں اور اس کی مامین ندیاں ہیں جمنا، گھاگرا، گندک، شردہ، کوسی وغیرہ اب تیسری ندی ہے برہمہ پترہ ندی یہ بھی شمالی ہن کی ندی مانی جاتی ہے مان سروور جھیل سے یہ نکلتی ہے اور دو ہزار پانچ سو وننووت کلومیٹر کا سفر تائے کرتے ہوئے خلیج بنگال میں جا ملتی ہے اس کی مامین ندیاں ہیں تیسا، دیبان، لوہت، کامٹنگ، سابرنری، مانس وغیرہ مہا ندی یہ مشرق ہندوستان کی ندی ہے اس کا ممبہ سوہا میں پایا جاتا ہے اور یہ آنٹھ سو اکاون کلومیٹر کا سفر تائے کرتی ہے اور خلیج بنگال میں گرتی ہے اس کی مامین ندیاں ہیں سونات، منڈ، ہیڈیو، پیری، چونک، ٹیلی وغیرہ گوداوری ندی یہ بھی مشرق ہند کی ندی ہے اس کا ممبہ ٹرمبیکا میں پایا جاتا ہے اور اس کی لمبائی ہے ایک ہزار چار سو پینسٹھ کلومیٹر یہ خلیج بنگال میں جاملتی ہے اور اس کی مامین ندیاں ہیں ناساری، درانا، پرور، سندھانا، منیرہ اور مانر کرشنا ندی، یہ مغربی ہند کی ندی ہے اس کا ممبہ مہابلیشور میں ہے اور اس کی لمبائی ہے چودہ سو کلومیٹر یہ خلیج بنگال میں گرتی ہے اس کی مامین ندیاں، بھیما، بھدرا، کوئنا، کٹھا پربا اور ملا پربا ہیں کعویری ندی، یہ بھی ہمارے ملکی ایک مغربی ہند کی ندی یا پھر جنوبی ہند کی ندی ہم اسے کہہ سکتے ہیں اس کا ممبہ تل کعویری میں ہے اور اس کی لمبائی ہے سات سو پینسٹھ کلومیٹر یہ بھی خلیج بنگال میں جا گرتی ہے ہیماوتی، ششما، کپلا، ارکاوتی، سورنا، بھورن اس کی مامین ندیاں ہیں نرمدہ ندی یہ مغربی ہندوستان کی ندی مانی جاتی ہے اس کا ممبہ امر کنٹک میں ہے اور یہ ہندوستان میں تیرہ سو بارہ کلومیٹر کا سفر تائے کرتی ہے اور بحر عرب میں گرتی ہے اس کی مامین ندیوں کے نام ہیں شیر، شہگل، دودھی، تاوہ، گنجال، حیران وغیرہ آخری ندی جو ہمارے ہندوستان میں ہے وہ ہے تاپتی ندی اس کا ممبہ ملتائی میں ہے اور اس کی لمبائی ہے سات سو چوبیس کلومیٹر اور یہ بحر عرب میں گرتی ہے اس کی مامین ندیوں کے نام ہیں گرنا، پورن، پنجارہ، پوری وغیرہ تلبہ جب بھی ہم آبی زرائیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ آپ پاشی کسے کہتے ہیں آپ پاشی کا مطلب ہے مسنوی طریقے سے زیراد کو پانی مہیا کرنا آپ پاشی کی تین خصمیں ہیں ایک کوئوں کے ذریعے، نہروں کے ذریعے اور طالبوں کے ذریعے کوئوں کو بھی ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک کہلاتا ہے کھلے کوئیں دوسرے کہلاتا ہے ٹیوگل ہمارے ملک بھارت میں کون کے ذریعے سات اشاریہ سات فیصد حصے پر کون کے ذریعے ہی آپ پاشی کی جاتی ہے نہروں کے ذریعے آپ پاشی نہروں کی بھی دو خصمیں ہیں ایک سیلابی نہریں ایک دائمی نہریں سیلابی نہریں براہ راست ندیوں سے پانی کھیتوں تک پہستا ہے خدرتی طور پر دائمی نہروں کو باز آفتہ ندیوں پر بان تعمیر کر کے پکی نہریں بنائی جاتی ہیں اور کھیتوں تک پانی پہنچایا جاتا ہے نہروں کے ذریعے آپ پاشی سے ہمارے ملک ہندوستان میں ستاویس فیصد حصے پر نہروں کے ذریعے آپ پاشی ہوتی ہیں تالابوں کے ذریعے آپ پاشی یہ بھی دو خصم کے تالاب ہوتے ہیں ایک خدرتی جو خود بخود پانی کھٹا ہو جاتا ہے گڑے میں اسے ہم تالاب کہیں گے مسنوی یعنی انسان کا بنایا ہوا تالاب تو ہمارے ملک ہندوستان میں زمانہ خدیم سے تالابوں کے ذریعے آپ پاشی ہوتی آئی ہے اور آج کل تین فیصد حصے پر تالابوں کے ذریعے آپ پاشی کی جاتی ہے اس سبق میں ایک اور ایک بات آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ جو ہیں بہت ساری ندیوں پر ہما مقصدی منصوب تعمیر کیے گئے ہیں اس کے مقاصد کیا ہیں ہما مقصدی منصوبوں کے مقاصد میں نمبر ایک ہے آپ پاشی یعنی کھیتوں کو پانی پہنچانا نمبر دو آبی برقی خوت تیار کرنا نمبر تین مٹی کے کٹاؤ کی روپ تھام کے لیے ہما مقصدی منصوبے بنائے گئے ہیں ماہی گری نمبر پانچ تفریح موقع فرہم کرنے کے لیے نمبر چھے جھریلو اور سنتوں کو پانی مہیا کرنے کے لیے بھی ہما مقصدی منصوبے بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ جنگلات کے تحفظ کے لیے بھی ہما مقصدی منصوبے بنائے گئے ہیں تو آج ہم اس سبق کو یہیں ختم کرتے ہیں آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا شکریہ اللہ حافظ ہمیں اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا